سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم خیر البشر خیر الورا سنت جمعی و خسالحی حضرت محمد مصطفی صلو علیہ وآلہی حمد و صلات دیباد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمے دے ہو والاول و والآخر او ذات اول بھی ہے اور آخر بھی ہے آئید نرانی محفل بابرکت محفل ملاد مصطفی عدی محفل ذکر مصطفی عدی محفل دعا کر رسول اللہ تعالیٰ جملہ حاضرین دی حاضری کو اپنی بارگاوج قبول و منظور فرماوے اور محفل پاگدہ صدقہ جتنا بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صحیحت کامل عطا فرماوے فرمانِ خدا ہے او ذات اول بھی ہے اور آخر بھی ہے قرآن پڑھ دے ریکھو فرمانِ مصطفیٰ پڑھ دے ریکھو جو موہزات اور کمالات اللہ تعالیٰ نے پیارِ مصطفیٰ کو عطا کی دیں ہر لحاظنا العالی ہیں عرفہ ہیں اور بے مثل اور بے مثال قینات دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کل پہلے نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کی تے اندھے بعد تمام تخلیقات قینات دے اندر کوئی شہنہ ہی نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ ستارے سب کل پہلے اللہ تعالیٰ نے نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہِ کرام حضورتی بار گاوج عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماؤ اللہ تعالیٰ نے سب کل پہلے کیا پیدا فرمایا سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کل پہلے تیرے نبی دے نور کھوں اپنے نور دے وچو پیدا کی تیس نور نبی کا من نور ہی سب کل پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے وچو سرکار دا نورِ اقدس پیدا کی تا اور سرکار دا نورِ اقدس پاک ارحام دے اندر اور پاک پشتن دے اندر منتقل تھی نہ رہ گیا حضور دے تمام ابو اجداد پک مومن اور مواحد سرکار دا نورِ اقدس پاک پشتن دے اندر اور پاک ارحام دے اندر منتقل تھی نہ رہ گیا جیرے ولے سرکار دا نورِ اقدس حضرت سیدنا عبدِ مناف رضی اللہ تعالیٰ آپ دے اندر موجود تھے تھا حضرتِ عبدِ مناف رضی اللہ تعالیٰ چوتھی جہاں حضور دے ڈاڑا سنگ نہ آپ دا حضرتِ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی حسین اور خوبصورت وجہ کیا صدقہ نورِ مصطفیٰ دا جو فیصلہ آپ فرماوین پورا مکہ آپ دا ہر فیصلہ قبول کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار سہبزادِ عطا کیتے حضرتِ حاشم متلک عبدِ شمس اور نوفل اے آپ دے چار سہبزادِ ہاں سرکار دا نورِ اکڈس حضرتِ عبدِ مناف سنگھ کل منتقل تھے اور حضرتِ حاشم رضی اللہ تعالیٰ آپ دے اندر موجود تھے حضرتِ حاشم رضی اللہ تعالیٰ تریجی جہاں حضور دے ڈانا سنگھ روایاتِ مطابق آب تا نا عمر ہاں این میم را اگو واؤ اگر این میم را دے بعد اگو واؤ آمج امرو نہ پڑھا کرو امر پڑھیں دے این میم را اگو واؤ نہ ہوئے حضرتِ حاشم رضی اللہ تعالیٰ آب تا نا عمر روایاتِ مطابق جرے بلے آپ نے شادی کی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہب زادہ تا کیتا اور آپ بسیسلہ تجارت شہرِ مدینہ کے قبیلہ بنی نجار دے اندر آپ دی شادی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہب زادہ تا کیتا حضرتِ حاشم رضی اللہ تعالیٰ نے نہ آپ دا عمر اور نہ حاشم مشہور کی میں تھی آپ دا ای طریقہ ہاں شہرِ مکہ دے اندر پوری دنیا میں چون جرے میرے لوگ آمن ہاں شہرِ مکہ دی زیارت واسطے آپ انہاں واسطے روٹی دا چورا بڑھا دے انہاں دی خدمت کریں اور عرب دے اندر جرہ روٹی دا چورا بڑھا دے مہمان دی خدمت کریں وہ حاشمہ دے لوگا نے کہا آئے عمر تسندہ حاشم میں تسندہ حاشم میں آپ دا نام مشہور تھی جبکہ آپ دا نام حضرتِ حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنو جبکہ آپ دا نام حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارا سہبزادہ عطا کیا تھا جنہیں بلے وہ پیدا تھے حضرتِ حاشم کے سہبزادے سردِ وال سفیدہ گھر دے افراد کیا دن ہازہ شہبہ ہازہ شہبہ یہ دا بڑھ رہے پیدا ہوں تھی نا پہ اور سردِ وال سفیدہ نام مشہور تھی کیا حضرتِ شہبہ یہ دوران حضرتِ حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنو ملکِ شام کے بخارہ یا آپ اللہ کو پیارے اور حضرتِ شہبہ حضرتِ محترم شہرِ مدینہ اپنی والدہ کن جیرے بلے آپ نو ڈا سال دے تھیں انتہائی حسین اور خوبصورت اور بہترین آپ تیر انداز ہیں شہرِ مدینہ ہے کھولا میدان ہے اور آپ نے تیر دا نشانہ بڑھے اور آپ دا نشانہ ٹھیک ٹھیک لگے اور آپ فرماوین اے لوگو آنا ابن الحاشم آنا ابن الحاشم کہ میں حضرتِ حاشم دا سیب زیادہ ہاں جیرے لوگ اتاں موجود ہیں انہوں دے اندر خاندانِ قریش دا ہقفار دی موجود ہیں انہیں جیرے بلے آپ کو لٹھا فوراں شہرِ مکہ واپس حضرتِ مطلب سے ہی گوا دے کہ یا حضرت شہرِ مدینہ طورہ بھدریجہ لے گھایا مہربانی کرو ونجو اپنا بھدریجہ گھننا ہو تو انہیں بھرادی نشانی ہے اور حضرتِ مطلب سے ہی شہرِ مدینہ پہنچیں اپنی بھاوی صحبہ کو آدھیں کہ مہربانی کرو تُسا نال جلو اور ساڑا بھدریجہ بھی نال جل لے بیوی صحابہ نے فرمایے کال سنو میں اپنے والدین دے گھر رہ سان بے شک تُسا اپنا بھدریجہ گھن منجو حضرتِ مطلب سے ہی اپنا بھدریجہ حضرتِ شہبہ کے دے واپس جیرے میں لے آپ شہرِ مکہ پہنچیں روحہ سائے مکہ نے منظر لٹھا کہ نو مسافر آدھے پر جیرے میں لے حضرتِ مطلب سے ہی نال پہنچے حضرتِ شہبہ اہلِ مکہ نے پوچھا اے مطلب کیا اے طورہ غلام ہیں جیرے میں لے آپ نے سونے آپ نے خیال قیم کی تا ہوں وضاحت کیا بیش کرا آپ نے فرمایا ہاں بنا غلام ہیں جیرے میں لے آپ نے فرمایا اہلِ مکہ نے کہا کہ حاضرِ عبد المطلب حاضر عبد المطلب اور عبد المطلب کون حضور دے نالہ سے جبکہ نہ کیا حضرتِ شہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام مشہور تھی گیا جیرے میں لے آپ جوان تھے اہلِ مکہ آپ کو لہن اے عبد المطلب مہربانی کرو توالے والد بیتولہ دے متولیہن حضرتِ حاشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا مہربانی کرو اجگل بعد انتظام انسرام توالے زمیں اجگل بعد تسا متولی حضرتِ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائے ٹھیک جیرے میں لے آپ نے انتظام سنبھالے پورا مکہ عبدِ فرمان دے مطابق عمل کرے روایات دے مطابق وقت آیا عبدی شادی تھے والا آپ نے منت منی کہ یا اللہ نا پتر عطا کر ایک پتر تیری بار گابج بیش کرے سا اللہ تعالیٰ نے عبدی کا حال پوری کی تھی نا سہفزادِ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیتے اور وقت آیا کہ نا دینا جوانی تھی یہ جیرے سب کو چھوٹے ہن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اے پتروں وقت تھا کہ منت منی ہم کہ اللہ تعالیٰ نا پتر عطا کرے ہک پتر اندھی بار گابج بیش کرے سا تمام نے کہا حضرت اسا آپ دی فرما بردار اولاد ہیں لہذا جو آپ فیصلہ کرے سو اسا راضی ہیں منت خدا دا کر دے تاخیر نہ کرو حضرت محترم اللہ تعالیٰ اولاد دے ایوی نعمت اگر اولاد فرما بردار دے ایوی نعمت اولاد واسدے لازمیں ضروری ہیں والدین دے فرمان دے مطابق عمل کیونکہ والدین اولاد دے مخالف نہیں ہوتے حضرت محترم جو فیصلہ کرے سن اولاد دے حق کرے سن بہتر کرے سن اللہ تعالیٰ نے حضورتہ صدقہ والدین کو اعلیٰ مقام عطا کیتے سرکار نے فرمائے اگر کوئی اے چاندے کہ میرے قلع اللہ رسول راضی ہوئے اوندے واسدے لازمیں ضروری ہیں اپنے والدین کو راضی رکھے اگر والدین راضی ہیں سمجھو اللہ رسول راضی ہے اور والدین دی دعا اولاد دے حق کے جئی میں ہے جی میں نبی دی دعا امت دے حق کے جھوئے یہ سارا صدقہ پیارے مصطفیٰ دا حضرت سرکتنا عبد المطلب رسول اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اے پتر کال سنو میری اولاد ہے وے اور میری نگاہ دے اندر سارے برابر ہے وے والدین دی نگاہ دے اندر اولاد ساری برابر ہاں اے تھی سکتے کئی ہک اولاد دے نال محبت زیادہ ہوئے کیونکہ محبت اے فیل غیر اختیاری ہے اور اندر بارے کوئی مواقضہ نہیں والدین دی نگاہ دے اولاد ہے ساری برابر اور ہک نال محبت زیادہ ہوئے اے فیل غیر اختیاری اندر کوئی مواقضہ نہیں اندر کوئی پکڑ نہیں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی آنو آپ نے فرمائے قرآن دازی کرے ساں جینا نہ آگیا ہم کو بیش کرے سو ان سارے منتظر نا نا لکھیلین جیرے بلے آپ نے پرچی چاہتی نا خیدہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی آنو جیرے حضور دے والد محترم کیا سونی نسبت ہے کہ آپ سرکار دے والد محترم آپ نے فرمائے اے پتر عبداللہ ناندہ توڑا آدھے یا حضرت ایدہ میری ایک جانے سو جانہوں میں راہِ خدا قربان کا راہ لہذا میں حاضرہ دیر نہ کرو آپ نے فرمائے کال میں تو خوزی باں کرے ساں جیرے والے ایک خبر اہلِ مکہ نے سونی سارے کٹھے تھی آپ کو لائے یا حضرت مہربانی کرو آپ بیتولد متولی ہے سارے سردار ہے اور جیرہ کم آپ کرے سو کیامہ تک توڑی آل اولاد او کم کریں دی راسی مہربانی کرو آپ ہی کم نہ کرو آپ نے فرمائے چلو میں نہیں کرے نا منت خدا دا کرزے انہ حل پیش کرو انہاں نے کہ یا حضرت سارے کل قتل دی دیت اون وقت دا اٹھن جان دا بدلہ جان ہوئے کساس اگر فدیہ دے وہ او دیت بڑھ گیا حضرت محترم اون وقت ارب دے اندر قتل دی دیت نا اٹھ انہاں نے کہ ایک بسے آپ بھی لاو اور بے بسے نا اٹھے بھی لاو ولا قرآن دازی کرو اگر ولاوی آپ تا نا آوے بے بسے نا اٹھے نا بیا اضافہ اون وقت تک قرآن دازی جاری راوے جے تک اٹھے نا 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 آوے جنہاں لے آپ نے سونیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پورا مکہ اے منظر ریدہ کھڑے آپ نے قرآن دازی شروع کی تھی ولاوی آپ دا نا بے بسے بھی اٹھ ولاوی آپ دا نا ترہی اٹھ ولاوی آپ دا نا چالی اٹھ نا مرتبہ تک آپ دا نا ہے اور بے بسے سو اٹھ جمع تھی گئے پورا مکہ اے منظر ریدہ کھڑے این قرآن دازی دا نتیجہ کیا نکل دے یاروی مرتبہ جہنے والے قرآن دازی تھے سو اٹھے دا نا آگے حضرہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی آپ نے اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کیتے اور سو اٹھ آپ نے زبا کر دیتے اعلان کیتے پورا عرب آوے نور مصطفیٰ دی خیرات گھن مجھے اور سرکار نے فرمایا ہاں عمام ترمزی نے این رویت کو نکل کیتے سرکار نے فرمایا صحابہ آنا ابن زبیہین آنا ابن زبیہین میں نور زبیہین نہ صحابہ زادہ صحابہ اکرام نے عرش کی تھی یا رسول اللہ نور زبیہین مطلب کیا سرکار نے فرمایا سب کل پہلے میرے جد امجد حضر ابراہیم علیہ السلام حضر اسماعیل علیہ السلام کو زبا کریں دے پہاں اور اون وقت میرا نور موجود ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے نور تی برکت دے نال حضر اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کیتا اور انہوں نے فیدیہ آگیا جنہ دیجو دنبا وہ زبا تھی گیا اور نوجی مرتبہ میرے ڈالا سہی حضر سہی ادنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ میرے والد محترم وہ زبا کریں دے پہاں اون وقت میں میرا نور اقدس آف دندر موجود تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے نور تا صدقہ میرے والد محترم تھی حفاظت فرمائی حضر محترم نور مصطفیہ ہر جا اپنے برکتہ بھی گھیندہ آئے روایات دے مطابق جیرے والے سرکار نور اقدس حضر سیدنا عبد المطلب صحیح کو المنتقل تھے اور حضر سیدنا عبداللہ صحیح رضی اللہ تعالیٰ آپ دندر موجود تھے شہر مکہ دے اندر جتنا آلہ خاندان ہر ایک دی خواہش کیا کہ اساں اپنی لڑکی دا نکاح آپ دے نال کرو لیکن آپ نے ورمایا ہاں اے فیصلہ میرے والد محترم کرے سے آخر کار نسبت تیہ تھے حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ ندی صحبزادی بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور جیوے حضرت سیدنا عبد المطلب صحیح رشتہ چاندے ہن تمام خوبیاں بدرجہ اتم بیوی صحبہ دے اندر موجود ہن نکاہتے شادی تھے یہ وقت گذرے والجیرے والے سرکار تا نور اقدس حضرت سیدنا عبداللہ سنکل رضی اللہ تعالیٰ منتقل تھے اور بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دے شکہ میں اتہر دے اندر موجود تھے اون رات کائنات دے اندر جتنا چرندے ہن پرندے ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو قوت گویائی اتا کی دی اور سارے ایک بیک مبارک بات پیش کرنے دے پہ ہاں کہ مبارک ہو جیری ہستی دی خاتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات پیدا کی دی اوہ ہستی ان قریب آمن والی بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں فرمیدے نو مہینے تک سرکار دا نور اقدس میرے اندر موجود رہ گئے اوہ سال اہلِ عرب واسے خوشحالی دا سال ہاں ہریالی دا سال ہاں روایات دے مطابق تمام دے کاروبار دے اندر برکت ہے تمام دے تجارہ دے اندر برکت ہے حتیٰ کے عرب دے اندر اون سال جتنے بھی جانور ہن سارے فربا ترو تازہ روایات دے مطابق بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدے نو مہینے تک سرکار دا نور اقدس میرے اندر موجود رہ گئے اون دے باوجود میری جسمانی ساخ تبدیل نہیں تھے یہ ساری برکت نور مصطفیٰ دی آپ فرمیدے کہ ہر مہینے ملیقہ دی جماعت آوے انبیاء کرام دی جماعت آوے اور سرکار دو کے صلاة و سلام در نظرانہ پیش کرے والفرمیدے باہر عرب الول دی رات سوار دی رات اور حضور دی آمد دی رات آپ فرمیدے کہ میں گھر دی اندر کل دی تھوڑی دیر واسدے پریشانی تھئیے والا کیا فرمیدے ایک سفید پر زہر تھے او آدھے میرے وجود نال مص تھے آپ فرمیدے میں سکون حاصل کی تھے والا میں کیا لے دیا میرے گھر دے سہن دے اندر بادل دے ٹکڑیاں آگئے اور انہاں دے مجھو پڑھیں دے دے آواز آنیا پر والا فرمیدے اوہ دیوار دا سہرہ کی دیویٹھیاں ملک کے شام دے محلات روشن بیوی صفیہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہا حضورتی بوہ صحبہ آپ فرمیدے دیری راہ حضورتی آمد ہے یہ میں اوہ وقت ہر دن در موجود ہوں میں کیا لے دیا آسمان دے ستارے زمین دی طرف جھک گئے قیناتہ ذرہ ذرہ خوشیدہ اظہار کرے دا پہ حضر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرمیدے کہ میں اوہ وقت بیت اللہ تواف کرے نہ کھڑا ہوں میں کیا لے دا کہ بیت اللہ مقام ابراہیم دی طرف جھک گئے بیوی صاحبہ فرمیدے اوہ پتہ لگے میرے جس میں چون نور مصطفیٰ زہر تھے یہ دن آل پوری خینات روشن تھے اور ندا آئیے اے آمنہ مبارک قد ولدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضورتی آمد ہی ولادت باسادہ تھی گئی ہے جیرے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ زہر کی تا کہ وجودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اندر تشریف گھنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے جبرائیل جی رب جلیل بنجو زمین دوتے سفید مٹی چاہو حضرت جبرین فرمانِ خدا دے مطابق ملیکہ دی جماعت کھن دے شہرِ مدینہ مسجد نبی شریف ریاض الجنہ اور حجرہ کے نا حبیبِ حبیب صدیقہ بنتِ صدیق ام المومنین حضرت بیوی آئشت و صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ دے حجرِ پاک کی جو سفید مٹی چاہ دی گئے کیونکہ سرکار نے فرمائے جیری جگہ انسان دا خویب چب دے دا اوہ جگہ اوہ دی گبر بڑھ دی ہے حضرت جبرین فرمانِ خدا دے مطابق اوہ جگہ کل سفید مٹی چاہ دے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہون این مٹی کون چشمہِ تصنیمِ آبِ جنت دے نال مزین کرو اوہ مزین تھے و ایک سفید موٹی بڑھ گئے جیدی روشنی پوری قینات اندر پھیل گئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہون این سفید موٹی کون پوری قینات دی سیر کراؤ ملیکہ فرمانِ خدا دے مطابق سرکار دے وجودِ مسعودی مٹی مبارک پوری قینات دی سیر سیر کرامان دے باق حکم تھیا اے وجودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون آپ دنیا دے اندر تشریف گھننا ہو حضرتِ محترم سرکار دی آمد ہے قینات دا سرہ سرہ خوشی دا اظہار کرینا پہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمے دے کہ جیرے میں لے سرکار دی آمد ہے یہ میں کیا نے دیا سب کل پہلے حضور نے آدھِ اللہ تعالیٰ کو سیدہ کی دے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی ربِ امتی ربِ امتی ناف بوری تا بختون شدہ جبکہ بال پیدا تھی بھی تا ناف موجود ہو دیئے اور دعی میں اکھٹے دیئے جبکہ سرکار ہیں حضراتِ محترم ناف بوری دا اور جتنا عرصہ بال امد پیٹج رہن دے اور والدہ جنہی خوراک استعمال کرے ناف تے ذریعے پیٹج سرکار ہیں ناف بوری دا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دنیا کو جسا ہونے چاندار دنیا والوں لے گردو اے میرا محبوب ہے نو مہینے تک امد پیٹج رہ گے اون دے باوجود سرکار اپنی امدی خوراک دے محتاج رہن پوری قینات سرکار دی محتاج اور سرکار سوا خدا دے قید محتاج کہنی قیناتی ہر نعمت ہر کمال ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا کر دی سرکار دی آمد ہے آپ فرمیدنی ارادہ کریں دیا حضور کو غصر دیوا ندا آئیے اے آمنہ حضور خود بھی پاک اور پوری قینات کو پاک کران دی خاتے رہے وال فرمیدنی کہ میں کیا لے دیا تھوڑی دیر واضح حضور غیب تھی پریشان تھی ہیں اے آمنہ پریشان نہ تھی وہ ایم اقت حضور پوری قیناتی سیر کرے دی تاکہ ہر شہ ذاتِ مصطفیٰ کو پہچان کی دے روایاتِ مطابق شہرِ طائب بھی جوں دائیاں جو این باقی حضور نے اخ مبارک نہیں کھولی اشارہ ہاں کے حضور نے انہوں قبول نہیں کی تا لیکن جیرے میں لے امہ حلیمہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اخ مبارک کھولی اے اشارہ ہاں کے سرکار نے امہ حلیمہ کو قبول کی تے اللہ تعالیٰ محترم بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدیں حضور کو چاہ دے گھر جو آئیاں میرا گھر نورن علا نور ہر پاس برکتی برکت رحمتی رحمت والفرمیدیں این دوران ہی کیا جے حضور بکریاں گھن دے جنگل تشریف گھن گھن تھوڑی دیر دے بعد آپ دے ردائی بھیرا پریشان تھی دے بھائی دے گھا رہے ہیں امہ حلیمہ کو آدھیں جلدی بنجو اصلا منظر لٹھے بڑا عجیب روح بزرگ ہیں نورانی چہرے والے انہاں نے آدھ حضور کو زمید ہوتے لے ٹیچا اور آدھا سینہ مبارک چاہ کی تینے امہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہے بلے آپ نے سنے آپ پریشان آپ فورا پہنچیں آپ نے کیا لٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام اور سکون نل بیٹھیں اور مسکران دے بیٹھیں اے پتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واقعہ بڑھیا آپ نے فرمایا پریشان نہ تھی وہ فرمانِ خدا دے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ عطا کی تے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیناتی ہر نعمت میں کوئی عطا کر لیتی حکمتیں ہیں علماء فرمینے چار مرتبہ سرکار دا سینہ مبارک چاک تھے پہلی مرتبہ جیرے والے سرکار امہ حلیمہ خلان نہیں ترے سال عمر مبارک نوجی مرتبہ جیرے والے سرکار دی زہری عمر مبارک نا سال تریجی مرتبہ جیرے والے سرکار غارِ ہیرا و چھن چوتھی مرتبہ جیری رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو بیراج کرے چار مرتبہ سرکار دا سینہ پاک چاک حضراتِ محترم روایاتِ مطابق جنہے والے سرکار دی زہری عمر مبارک پنجمی سال دی تھے یہ تھا عمر مومنی حضرت بیوی خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل دے اندر حضور دی محبت پیدا تھے اور آپ نے نکار دا پیغام خود بھی جبئے سرکار دی باہر گاوید گھر دے افراد موجود ہیں تمام نے آکے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوے نکار دا پیغام آیا پے ان آپ دی صلی اللہ حضور نے فرمایا یہ نکار باستے میں بھی راضی ہے میرا خدا بھی راضی ہے نکار تھے شادی تھے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ساری اولاد بیوی سہبہ دے وچو عطا کی تھی سوائے حضرت ابراہیم سہیں دے باقی ساری اولاد حضور نے چار سہبزہ دیا اللہ تعالیٰ نے بیوی سہبہ دے وچو عطا کی تھی حضرت محترم ہک کال دے مطابق حضرت محترم دو سہبزہ دے اور ہک کال دے مطابق ہک سہبزہ دے حضرت قاسم سہیں حضرت ابراہیم سہیں اور پی روایت مطابق حضرت عبداللہ سہیں اسرکار دی اولاد ادھار جوی اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا کی تھی حضرت محترم جے تک بیوی سہبہ حیات رہ گئن حضور نے بیا نکاحنے کی تا پنجوی سال بیوی سہبہ حضور دے نار رہ گئن روایات دے مطابق اظہار نبوت دا نہمہ سالہ جیرے میں جناب ابی طالب دا بھی سال تھے حضور موچھے تھے گھردہ رشتہ قریبی رشتہ جدا تھی ترہے جاڑے نی گزرے عمر مومنی حضرت بیوی خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دا بھی سال اون سال کو عام الحزن غمدہ سال ترہے جاڑے تھے وقفے تھے اندر گھردہ رشتے قریبی رشتے جدا حضور موچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایے جبرائیل جی رب جلیل میرا محبوب موچھے گھردہ رشتے جدا تھی لہذا آس مانتے اعلان کرنے وہ میں اپنے محبوب کو میراج کروینا تاکہ آف دا غم حلقہ تھی حضرت جبرین فرمان خدا دے مطابق ملیکہ دی جماعت گھن دے حضور دی بار گاوچ حاضر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آب دے دیدار دا مجھتا آکے تمام آسمانہ دے در تیاری مکمل ہے اور آپ دے انتظار ہے سوال پیدا تھی دے جیری را حضور کو میراج سے یہ دا اون را سرکار اپنے گھر آرام فرمانا گھر کہنا ہا امہانی رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کون ہیں حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہا دے ہم شیرہ سرکار اپنے گھر آرام فرما کیوں نہ ہا میراج والی را حکمت کیا ہے علماء فرمینن حکمت یہ ہے اگر میراج والی را سرکار اپنے گھر آرام فرما ہو منہا جبریل آوے ہا یادہ دستک نیوے ہا یا آواز نیوے ہا بغیر اجازت اندر نہ آوے ہا آل حضرت فرمینن بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عزو شان اہل بیر حضرت جبریل حضرت محترم یادہ آواز نیوے ہا یادہ دستک نیوے ہا قرآنی گواہ حدیثی گواہ نوحے طریقے منہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور فرما لیتے جرے والی پیرا محبوب اپنے گھر آرام فرما ہوئے نہ تُسا آواز نیوے نہیں ہے نہ دستک نیوے نہیں ہے حتیٰ کہ سرکار خود تشریف نے ناوے حکمت کیا ہے ایمہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب اجرات اپنے گھر آرام فرما خیر تھی وئے بی بی امہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آرام فرما تھی وئے جبریل آبدی بارگاوچ حاضر تھی حضرت جبریل نے آدھے والچھت کو سراتچہ کی تے جبکہ دروازہ ہی موجود ہا موزرے بھی آ سکتا ہا حکمت کیا ہے دساون مقصود کیا ہے علماء فرمینے حضرت جبریل نے اے رسائے کہ سفر دا انداد غیر معمولی اور جبریل دا انداد بھی غیر معمولی حضرت محترم ہر ہر کم جندر حکمت روایات دے مطابق سرکار مسجد اقصہ پہنچے سارے انبیاء موجودن جبریل نے آزان لیتی ہر نبی نے خیال قیم کی تا امامہ دا پہلا حق دار وہ ہوں دے جدا علم جزیادہ ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے خیال قیم کی تے کہ شاید علم جمعے زیادہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ست لخ زبانے دا علم مقوطہ کی تے ست لخ زبانے دا علم اس میں مسمع قیامہ تک جو جو چیزیں آسن ہر ہر شئے آپ کے سامنے پیش کی تی گئی اے آدم شکلے ہو سی نہ اے ہو سی شکلے ہو سی نہ اے ہو سی حتی کہ پیالہ اور پیالی دا علمی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی تے ہر نبی نے خیال قیم کی تے کہ شاید علم جمعے زیادہ ہے شریعت مصطفیٰ دی اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے امامہ دا پہلا حق دار کون جرہ علم جمعے زیادہ دو چار علماء کٹھے تھی والنماز کون پڑھا ہوئے اور شریعت نے آکے انہاں دے بھی جنہ تلفظ اچھا ہوئے جنہیں کراہت اچھی والنماز پڑھا ہوئے عالمی ہیں دے قاربی ہیں سونے کے زوابہ کون پڑھا ہوئے مصطفیٰ کہے شریعت نے آکے والان دے بچو جینا اخلاق چنہ ہوئے والنماز وہ پڑھا ہوئے عالمی ہیں قاربی ہیں اخلاقی ساری نا چنہ والنماز کون پڑھا ہوئے شریعت نے آکے انہاں دے بچو والجیدی عمر زیادہ ہوئے جنہ آپ بزرگ پڑھا ہوئے مسلط بزرگ جنگیں لگتے اور میدان جہاب نوجوان جنگیں لگتے ہر نبی نے خیال قیم کی تا کہ شاید علم جساں زیادے حضرت جبریل سرکار فرمے نے جبریل نے آزان پوری کی تھی انتے بعد جبریل نے میرا ہاتھ بکڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاد علمی برحق لیکن فضیلت اعتبارنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علمکہ مطاقی دے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدری مرحبا 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 لہذا اج آپ امامت فرماؤ حضور امام پڑھے سارے انبیاء مختدیہ والمیراج واری رات حضور اون مقام تک پہنچیں جی تھا کوئی سمت نہ ہے کوئی کنارہ نہ ہا یا ذات خدا یا ذات مصطفیٰ اللہ تعالی نے فرمائے یا محمد آنا وانتا وما سوا ذالکا خلقت اولیاج لیکا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میری ذات بھی توہری ذات باقی جو کچھ توہر وزے پیدا کی تے حضور نے فرمائے یا ربے آنا وانتا وما سوا ذالکا ترخت اولیاج لیکا یا اللہ ہے کہ میری ذات بھی تیری ذات باقی جو کچھ میں تیرے واسے چھوڑے راز و نیاز دنگالی شروع تھے خدا جانے پیارا مصطفیٰ جانے کہ اللہ نے کیا عطا کی تے پیارے مصطفیٰ نے کیا قبول کی تے اللہ تعالی نے فرمائے محبوب پنجھا نماز اکیتی بن جاؤ سرکاہ نے فرمائے قبل تو واپس جو ہیں چھمہ آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے یا رسول اللہ حال سناؤ کیا توفہ ملے الحمدللہ پنجھا نمازا مہربانی کرو بلہ بنجھو آپ دیومت بنجھا نماز کہنا پڑھ سی سرکار کہنے یا اللہ میرے بانی کر پنجھا نماز زیادہ ہے اللہ تعالی نے فرمائے شعاب آگے شروع پنجھ نمازا ماف باقی پنتا لی نماز سرکار واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود جہاز و نو سے الحمدللہ پنجھ نمازا ماف تھی یہ باقی پنتا لی نماز وہ مہربانی کرو سی بلہ بنجھو آپ دیومت پنتا لی نماز ہی کہنا پڑھ سی نو چکر لینے ہر ہر چکر دے اندر پنجھ پنجھ نمازا ماف پنتا لی نماز ماف تھی یہ باقی پنجھ نماز سوالیں پیدا تھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار آپ کو کہنا دینا دی امت علماء فرمین اینا جواب قرآن پاک دے اندر موجود مسیر دیا اورتا یوسف علیہ السلام دے حسن دے اندر اتنا مستقرق تھی یہاں کہ بجائے سیب کٹن دے ہاتھ دے انگلے کٹے بیٹھے اور انہاں کو تقلیف دے اندر نہیں تھی یہاں ایمہی میراج واری رات سرکار اللہ تبارک وطالہ دے دیدار دے اندر اتنا مستقرق تھی میں دیان کہ سرکار کو اپنی امتی تقلیف تحساس نہ تھی بنتالی نماز معاف دی گئیے باقی پائی نمازاں یا رسول اللہ محرمانی کرو میں کوئی پتہ ہے آپ دی امت پائی نماز ہی کہنا پڑ سی بلا ونجو حضور نے سونے حضور نے فرمائے ہون میں کوئی اللہ تعالی کو لہی آم دی کہ میری امت پائی نماز ہی کہنا پڑ سی لیکن دل دائمی آتے یہ نمازاں بڑھ دے بڑے ہیں حضور نے چکر بھی اللہ میں نا اگر سرکار ولا ونجو اللہ تبارک وطالعہ ضرور محرمانی فرماوے ہا حضرت محترم اگر پنجھان نماز ہو بے حضور تیم یہ چوئی گھنٹے پنجھان نماز کو چوئی گھنٹے تو تے تقسیم چا کرو تقریبا ہر ستا بھی مٹ دے بعد نماز کیا دنیا دے کئی کو ملے نماز جو بن جو ہا اللہ میں شبی ناصر صاحب کو ملے نماز دے پتہ لگے اترہے جاڑے تھی کہ نماز پرانگی نماز پرانگی وہ بس کہنی پر دے وہ ایک نماز پر دے ونجن پر میں نا سنتا نفری وغیرہ پر دے امام سے بی اذان شروع کر رہے میں نا کیا معاملات چلے نا اللہ تبارک وطالعہ دے ہر کم دے اندر حکمت دنیاوی معاملاتی چل دے رہا من خدا دی عبادتی چل دی رہا حضرت محترم حضور مجھے تھے پنجھا نماز ہوئے ہیں پنجھا نماز ہوئے ہیں پنجھا سوا اور پنجھ نماز ہوئے ہیں پنجھا سوا اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے محبوب مجھے نہ تھی وہ تعداد کے اندر کمی واقع تھے یہ سواب کے اندر کمی واقع کہیں نہیں تھے آپ فرمانے وہ آپ تھی امت پڑھے پانے نمازہ میں اللہ تعالیٰ انہا کو پنجھا نماز نہ سواب عطا کرنے سا ملاد مصطفیٰ دعیو بیغام ملاد مناو افیل بائیس برکت بائیس نجات بائیس سواب ایک نماز فرض ہے جیرے گھرد اندر نماز ہے قرآن پاک تھی تلاوت ہے اور درود پاک تھی وظیفہ ہے یقیناً او گھر اور ویڑھا آباد جنہاں نے نماز دنال محبت کی دیئے بدن وی پاک لباس وی پاک ساری ساری راج جو حضور کی عام فرمائے نہ کہیں دی خاطر گناہ گار امت دی خاطر حتی تبرمت قدم آہو کہ سرکار دے قدم مبارک سوچ مجھے نہ حضرت محترم تساسا نمازہ ادا کریں دے این واسدے تاکہ ساری بخشش تھی ہوئے حضور نماز ادا فرمائے دے ہن اپنی گناہ گار امت دی مقفرہ دی خاطر تساسا کھان دے این واسدے ہیں تاکہ سارا پیٹ بھری جو مجھے سرکار کھان دے ہن اپنی امت کو سکھان ون واسدے سرکار خلقت اعتبار نال اول ہے اور بے ست دے اعتبار نال آخر ہے آخری گال حضور کی بلا غزار یہ زمان رحمت اللہ تعالیٰ مقالات قازمی آپ فرمیدن ایک ہے خلقت محمدی اور ایک ہے ولادت محمدی اور ایک ہے بیست محمدی آپ فرمیدن حضور کا عالم اجسام سے قبل عدم سے وجود کی طرف جلوہ گری فرمانا یہ ہے خلقت محمدی والفرمیدن کہ سرکار کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ ہے ولادت محمدی والفرمیدن کہ سرکار کا چالیس سال کی عمر شریفہ میں وحی نبوہ سے مشرف ہو کر لوگوں کو دین اسلام کی طرح بلانا یہ ہے بیست محمدی سرکار دے خلقت بھی برحق اور آپ دے بلادت بھی برحق اور آپ دے بیست بھی برحق اللہ تعالیٰ نے ہر خزانہ ہر کمال پیارے مصطفیٰ کو عطا کر دیتے لازم ضروری اللہ رسول دے فرمان دے مطابق عمل ہوئے تاکہ سارے معاملات آسان اپنا دامن صاف رخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی باہر گاوج یہ دعا کہ جیرے والے حسان دی باہر گاوج حاضر تھی وہ سارا دامن صاف ہوئے کہیں دے مقروض نہ ڈیمڑے دار نہ اون جہان پیسے پیسے دا حساب تھی سی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا بَلْوَمِ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ